موسیقی جہاں پاکستان کے دوسرے قبائی علاقوں میں سیر و سیاحت کے بہت سارے مقامات ہیں وہاں زلہ و رکزائی میں سمبوک ٹاپ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرگز بنتا جا رہا ہے سطح سمندر سے اس کی انچائی کافی زیادہ ہے اور اوپر ٹاپ سے جو خوبصورت لینڈسکیپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ لا جواب ہے پشاور سے سمبوک ٹاپ تک کا راستہ ایک سو پچاس کلومیٹر ہے یہاں تک آپ دو راستوں سے آ سکتے ہیں ایک کوہاٹ اور ہنگو سے اور دوسرا تیرا میدان کے راستے میں سے میں نے سمبوک ٹاپ تک جانے کا راستہ کوہاٹ اور ہنگو کا راستہ اختیار کیا جو اپنی جرنی اور اگزائی سائٹ سے آکے اپر اور اگزائی تک آگئے ہیں اور یہاں سے اپنے سمبوک ٹاپ کا راستہ شروع کرنا ہے اور سمبوک ٹاپ کو بے گراؤنڈ میں شاید نظر آ رہا ہوگا یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے تھوڑا سا پیچھے ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہائٹ پر ہے اور روڈ جو نا ٹوٹلی آف روڈ ہے مطلب کچھا روڈ ہے بنا ونی مبلک ٹاپ نہیں ہے گاڑی آپ کے آرام سے چل سکتی ہے ہم بائک پر جا رہے ہیں تو کافی زیادہ سٹریپ ہے کافی زیادہ ہائٹ ہے بہت ہائٹ ہے اس کے وجہ سے گاڑی کیا نہیں بلکہ بائک ہماری جو نا تھوڑی سی مسنگ مجھے فیل ہونے لگی ہے کہ گاڑی بائک ہماری تھوڑی سی مسنگ کر سکتی ہے تو چلیے میں خود بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں میں نیچے سے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا اس کا یار اتنے بہتر ان قسم کے بھی ہو جائیں تو سفر شروع کریں بنا کسی دیر کیے سفر شروع کریں میں یہاں تک نہیں پہنچے بھی میٹ پہ پہنچے لیکن اس جگہ پہ روکے تھوڑا ساگے آئیں رہیم بائی جو ہے میرے ہر ہوسٹ ہے میرے یہاں تک لانے میں ان کی help ہے ساری تو ہار یہ آریا آپ چیک کر رہے ہیں قسم سے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ یہ بیچے دیکھ کر رہیں اوہوپ میرا کیمرہ میری help کر رہی ہے آپ کو دیکھانے میں یہ میڈوز چیک کر رہے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے اتنے خوبصورت اور گرینری والے پہاڑ جیسے زمین پہ کورپیٹ بھی چاہیے ہوں ایسے ویوز بنے ہوئے اور سمپوک ٹھاپ جو ہے وہاں پہ تھوڑا سا جھنگل بھی ہے اور وہ ٹھاپ بھی ہے اس جگہ کو دیکھیں جسٹ ایمیجن یہاں پہ اگر کیمپنگ پورٹ لگایا دیا جائیں ٹوریسٹ کے لیے تھوڑا سا جو روڈے وہ بہترین کیا جائے ٹوریسٹ کے لیے تو ایسے جو ٹوریسٹ جو آس پاس کی علاگوں میں رہتے ہیں اگر وہ یہاں پر آئے ہیں کتنے پیارے ویوز آپ کو اتنے قریب کے علاگوں میں ملتے ہیں اور اگزائی میں تنے بہترینی ویوز آپ کو ملتے ہیں میں ذرا آپ کو ایریل ویو سے دیکھاتا ہوں یہ ہمارا ایک چوٹا سا یہاں پہ سٹاپ تھا ہے جگہ دیکھانے کے لیے رہیم بھائی ہیں جو ہاں کے رنے والے اور اگزائی ہیں اس سے ان کا تعلق ہے تو سارا جو یہ آج کا trip ہے رہیم بھائی ہمیں کروا رہے ہیں تو یہاں پہ سٹاپ کرنے کے بعد ہم جائیں گے اوپر اور اگزائی ہے سوڑی سمپوک ٹاپ وہاں سے آپ کو تھوڑے سے ڈیفرینٹ لیوز ہی کہیں گے کتنا پیار ہمیں آسان آسان وہاں پہ اپنی گاڑی یا بائک جو اپنے پارک کر کے تھوڑی سکی ٹریکنگ کر کے ہائک کر کے ٹاپ تک آپ کو چڑھنا پڑے گا دو جگہ ہیں پیچھے جب اور اس جگہ پر بھی آسکتے ہیں جہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا ہائٹ پہ ہے وہ زیادہ سانس پھولنے لگی ہے ٹاپ پہ پہ پہنچ کے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ سمپوک یہاں سے کتنا پیارا نظر آتا ہے سانس پھولنے لگی ہے سمپوک کا ٹاپ ہے اور آپ کو بگراؤن میں تھوڑے بہت لوگ نظر آ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی آج کل کی دنوں میں بھی ٹوریسٹ آئے ہیں عید کی دنوں میں تو یہاں پہ رہیم بھائی بتا رہے تھے کتنی اوام ہوتی ہے کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہوتی ایسے ٹوریسٹ آئے ہوتے ہیں آس پاس کے لگوں سے لیکن آج کل کے week days میں بھی office days میں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں نیچے families بھی آئے ہوئی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ مزیگی بات پیچھے پیگراؤن میں آپ کو پیچھے پانچ کمرے نظر آ رہے ہیں ایک پارک بھی بن رہا ہے تو پارک ایک چلیا پانچ کمرے فیسکلیٹیز یہ ہے آنے والے جو ٹوریسٹ ہیں یہاں پہ نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں نائٹ سٹے کی جگہ تو میرے خیال سے چے مہینوں میں کچھ ایسا قریبی ٹائم میں بن جائے گی لیکن ریسٹورنٹ اور فوڈ کی حوالے سے میں شیور نہیں ہوں کہ یہاں پہ وہ فیسیلیٹی اویلیبل ہوگی لیکن اگر سٹے کی جگہ ہو تو آپ لوگ اپنے ساتھ کن کی چیزیں لا سکتے ہیں سچ کوئی بڑا ہی شنی ہے ابھی ہم زرا اور ٹاپ تک جا رہے ہیں اگر ہم نے رون اڑانا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں اڑا سکتے سائیڈ پہ جا کے زرا اڑا ہیں گے وہ دیکھ رہے ہیں پانی یہ چوڑا ساتھ اللہ بنایا ہے لوگوں نے ایک چھوڑا سا وہ بنا کے اس میں بارش کا جو پانی ہے وہ سٹور ہوتا ہے تو میرے خیال سے پینے کا طور نہیں ہوگا مجھے اتنا ساف نہیں لگ رہا تھا لیکن باقی ضروریات کے لیے ایسی سے دونے کے لیے باقی یوز کرنے کے لیے میرے خیال سے ایک اچھا اڑیا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ روز بارش ہوتی ہے ابھی بارش کی امید ہے ہم بادل دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کے نیچے اتر رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ تک پہنچ گئے آج آس ہمارے ٹرون اڑانا یہ ویوز ہیں بیجے گئے اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے ہم سکون سے اپنا ٹرون اڑا سکتے ہیں موسیقی موسیقی ایک چیز جو مجھے کمیل محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی ڈس بین نہیں پڑا یا کوئی ایسی جگہ نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ اس ٹوریسٹ اپنا گند لے آتے ہیں کھانی پینے کے آرے پرز یا کچھ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ڈال دیں تو اگر کوئی لوگل گورمنٹ کا کوئی بندہ یا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ یا کوئی بھی بندہ کنسرنڈ بندہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے اسے میری یہی گزارش ہے کہ ایک بہترین جگہ ٹوریسٹ کے لیے ایک ٹوریسٹ دیسنیشن ہے اگر ایسی جگہوں پہ فیملیز آ سکتی ہیں تو یہاں پہ میرے خیال سے آپ لوگ وہ بھی لا سکتے ہیں سفائی کے لیے کوئی ڈس بین وغیرہ یہاں پہ رکھ لیں تاکہ اس جگہ کی سفائی مینٹین رہے اگر سفائی مینٹین نہیں رہے گی تو ایک سال تک چھ مہینے تک دو سالوں تک یہ جگہ گندگی سے بھری ہوئی ہوگی اور پھر کوئی بھی یہاں نہیں آنا چاہے گا تو اسی میسیج کے ساتھ سمپوک کے اس سیریز کو اینڈ کرتے ہیں میرے سمپوک کو پسند آگیا مجھے تو بڑا پسند آگیا ہے اس کے جو ویوز ہیں میں پہلی بار زندگی میں اسی کوئی جگہ دیکھی یہ بہترین ویوز ہیں اس سائیڈ پہ ساری جنگلات کے نظر آ رہے تھے اور اس سائیڈ پہ آپ کو یہ میڈوز جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے میڈوز نظر آتے ہیں ملتے ہیں اور اگزہی کے ایک نئے پیسوٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں